السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ محترم ناظرین استقبال ہے آپ کا ہمارے جنہیں دینی باتیں چنل پر ناظرین اکرام ایک ویڈیو میں نے دیکھا اور وہ ویڈیو ورس اپ کے ذریعے سے اور دیگر سوسیل میڈیا کے پلاتفرم کے ذریعے سے وہ ویڈیو بہت زیادہ وائرل اور گردش کر رہی ہے تو میں نے یہ سوچا کہ آپ حضرت کی خدمت میں یہ ویڈیو کیوں نہ رکھا جائے اور یہ ویڈیو بہت زیادہ سبق آموز ہونے والی ہے اسی لئے یہ ویڈیو کو لازٹ ٹک یعنی کے اینڈ تک ضرور دیکھئے گا اور اس کو زیادہ زیادہ شیئر کریے گا تو ناظرین اکرام ایک ویڈیو یہ ہے کہ نننے ننے سے لڑکے ہوتے ہیں اور چھوٹے چھوٹے بچے ہوتے ہیں اور حرامین شریفین کے اندر میں وہاں کام کرنے والے جو انسان ہوتے ہیں آدمی ہوتے ہیں ان کو کس طرح سے پریشان کرتے ہیں اور یہ ویڈیو آپ دیکھ کر سکرینز پر میں لگا دے رہا ہوں آپ دیکھئے گا کہ کس طرح سے وہ کام کرنے والے حضرات کو کس طرح سے تنگ اور پریشان کرتے ہوئے نظر آ رہی ہیں ناظرین اکرام وہ بچے ہوتے ہیں بچے شرارت ہی کرتے ہیں میں یہ کہا کرتا ہوں کہ بچے ہی شرارت کرتے ہیں بڑے شرارت نہیں کرتے اور جس کے اندر میں اللہ تعالی نے عقل دیا ہے اور عقل اور فہم دیا ہے جانتا ہے کون چیز اچھی ہے کون چیز بری ہے کون چیز کروں گا تو لوگوں کو اچھا لگے گا اور لوگوں کو برا لگے گا لیکن بچے ایسی شرارت کر دیتے ہیں اور ایسی بدماشی کر دیتے ہیں کہ لوگ اس سے غصہ ہو جاتے ہیں اور ان کو لانتان کرنے لگتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اس طرح سے کیوں کیا ہے تو میں یہ کہا کرتا ہوں کہ بچے کا دیماغ وہ ہوتا ہے کہ وہ کوئی چیز کو نہیں جان سکتا کہ یہ چیز اس کے لیے صحیح ہے یا غلط ہے اس سے بڑے جو ہے غصہ ہوتے ہیں اس کو اس چیز سے اندازہ نہیں ہے تو ناظرین اکرام جس طرح سے میں آپ کو بتا دوں کہ میں نے دیکھا ہے مساجد کے اندر میں لوگ جاتے ہیں اور اس میں بچے بھی شامیل ہو جاتے ہیں اور مساجد کے اندر میں چھوٹے چھوٹے نننے نننے سے بچے مساجد کے اندر میں جایا کرتے ہیں اور جب ظاہر سی بات ہے کہ چھوٹے بچے جب جائیں گے تو مسجد کے اندر میں شور کریں گے اور بہت زیادہ آواز لگاتے ہیں تو ناظرین اکرام وہاں بڑے یہ آواز لگاتے ہیں اور ان سے زیادہ آواز لگاتے ہیں اور تیرے آواز بہت زیادہ جا رہی ہے میں یہ ان سے کہنا چاہتا ہوں کہ بھائی وہ چھوٹے سے بچے ہیں ان کی آواز جو ہے بدماشی وہ ہی کریں گے اور ان کی آواز ہی زور سے جائے گی تو اس طرح سے انہوں نے بڑے جو ہوتے ہیں اور بھی زیادہ آواز لگا کے یہ بتانا چاہتے ہیں کہ ان سے زیادہ بچپنا حرکت ہمارے اندر میں ہے ہم کرنا چاہتے ہیں تو اسی لئے یہ پیارا سب ویڈیو ہے ناظرین اکرام کس طرح سے وہ نننے نننے سے بچے کس طرح سے وہ شرارت کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں اور کس طرح سے ان کا یہ ویڈیو وائرل ہو رہا ہے اور نننہ صاحب بچے کس طرح سے ان کی جو ہے چیز کو اوپر محاد لگا کے دور کی چلے جاتے ہیں اور یہ حرامین شریعین کے یہ ویڈیو بہت زیادہ وائرل ہو رہی ہے اسی لئے میں نے چاہا کہ آپ حضرات کے خدمت میں یہ ویڈیو کیوں نہ رکھا جائے اس سے بہت زیادہ سبق حاصل ہونی چاہیے اور ہو بھی رہا ہے اور اسی لئے میں یہاں بتانا چاہتا ہوں کہ جس طرح سے بچوں چھوٹے بچوں کو دھمکاتے ہیں اور ان کے اوپر میں حکومتی جو ہے انجام دیتے ہیں اور حکومتی کرتے ہیں کہ تو اس طرح سے کیوں کرتا ہے تو اس طرح سے کیوں کرتا ہے میرے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز پڑھا کرتے تھے جب حسن اور حسین ان کے کاندوں کو اوپر میں آتے تھے تو سرزدہ کو لمبا کر دیا کرتے تھے اس سے بچوں کا محبت جو ہے بڑوں کے اندر میں کتنی ہونی چاہیے اس چیز سے اندازہ لگانی چاہیے اور لگنی بھی چاہیے آج تو یہ حال ہوتا ہے کہ بچہ کچھ ذرا سا شور کرنے لگتا ہے بڑا اس سے زیادہ زیادہ شور کرنے لگتا ہے اسی لئے ننہ سا بچے کس طرح سے صاحب کے پاس آتے ہیں اور کس طرح سے ان کی سامان کچھ ہوتے ہیں اور دور کے چلے جاتے ہیں یہ ویڈیو وائرل ہو رہی ہے اور کتنی پیاری لگ رہی ہے اور بہت زیادہ اچھی لگ رہی ہے حقیقت تو یہ ہے کہ مجھے بہت زیادہ اچھی لگی اسی لئے میں نے چاہا کہ آپ حضرات کے خدمت میں یہ ویڈیو رکھ دیا جائے تو ناظرین اکرام ویڈیو آپ کو کیسا لگا ضرور لائک کریں اور خوب شیئر کریں چینل کو ابھی دک آپ نے سسکرائب نہیں کیا ہے تو اسی طرح کی اچھی اور پیاری خبر سب سے پہلے اور کم موقع میں پانے کے لئے ہمارے چینل کو سسکرائب فرما کر بیل آئیکن پر ضرور کلک کریں جزاکم اللہ و السلام علیکم و رحمت اللہ تعالی و برکاتو